موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین ہندوستان بالاخر طالبان کے قدموں میں جاگرہا انہا الحق اس کی وجہ دیکھیں طالبان سے انہوں نے خفیہ رابطے شروع کیے اور اس کے ساتھ ساتھ تین بھائی میدان جنگ میں آگئی کون سے بھائی ہیں میں آپ کو در ڈیٹیل تا دو کیورا سرچنجن پر ایک سوال پوچھا گیا کہ ترکی آزربائیجان کے پاکستان کے ساتھ کیسے دوستانہ تعلقات ہیں نیچے ایک ترک نے بڑا اچھا جواب دیا کہ ان کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے یہ تین بھائی ہیں اور جن ساڑھے تین ہزار لوگوں میں جن میں آزربائیجان ترکی اور پاکستان کے لوگ تھے انہوں نے نیچے سے پسند گیا بات دیکھیں اب اتفاق دیکھیں دوستار اکیس کی ملٹری ایکسرسائز کو نام دیا گیا تری برادرز ٹونی ٹونی وان اور یہی سب سے بڑی اہم بات ہے اور ہمارے خطے میں جس خطے میں اس وقت موجود ہے یہاں پر بڑی صبردست قسم کی شطرن کی بسات بچھی ہوئی ہے ہر کوئی اپنے اپنی بسات کے مطابق اس پر چال چل رہا ہے پاکستان کے ساتھ دو بھائی دائیں اور بائیں کھڑے ہیں اور ان کے نام ہیں آزربائیجان اور ترکی دوسری طرح ہندوستان نے بھی اپنے دوستوں کو لے کر سولہ ستمبر سے ملٹری ایکسرسائز شروع کرنے جا رہے ہیں وہ کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن ان کی بات وہی ہے کہ یہ صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں اب لیکن انہیں سامنا آنا پڑ گیا مجبوری ہے ہندوستان کھل کر سامنے کیوں آیا اور یہ طالبان کی مخالفت کرتے رہے دنیا کے سامنے بتاتے رہے دیکھیں یہ کتنے ظالم ہیں کتنا لوگوں کا مشکل ہے خواتین کا رہنا مشکل ہے یہ بورا خطہ ان کی وجہ سے تکلیف میں ہے لیکن در حقیقت یہ لوگ ملاقاتیں کرتے رہے اور منتیں کرتے رہے ترلے کرتے رہے اکتے سے گس کو سب سے پہلے انہوں نے ملاقات کی اور اب یہ ساری معلومات سامنے آ رہی ہیں کہ یہ کس طرح ملاقاتیں کر رہے تھے اور کون کا رہا تھا ان کے سفیر دیپک مطل روس پہلے ان سے ان سے بات کرتے رہے پھر قطر میں انہوں نے جا کر ہمہاں چھپ چھپا کر طالبان سے ملاقات کی درخواست کی پانچ منٹ دے دیں اور بہانہ کیا رکھا کہ ہمارے وہاں شہری پھسے ہوئے ہیں را کے ایجنٹ پھسے ہوئے ہیں انہیں ہم نے نکالنا ہے لیکن اصل میں نکالنا انہیں صرف نہیں تھا اس کے ساتھ تمام وہ کاغذات وہ دستاویزات آنے میں سے آپ کو ہرانگی ہوگی اب آپ دیکھیں پاکستان کے تین سیون تھرٹی کے انہوں نے الزام لگا دیا کہ وہاں پر لوگ پاکستان پہنچا رہے ہیں اور پاکستان کی مخالفت میں وہاں پر انہوں نے بہت سے گروہ بنائے اور ان گروہوں کی مدد سے یہ پاکستان میں ساری شورشت ہوتی تھی یہ وہیں سے ہوتی تھی چاہے وہ بی ایل اے ہو چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو انہوں نے پاکستان کو مجبور کیا کس طرح کہ ہم اس افغان حکومت کی تبدیلی میں پاکستان اپنا اہم کردار ادا کرے پاکستان کو افغان حکومت سے اس کی سیاست سے دلچسپی نہیں اور یہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے ہماری انا کا مسئلہ نہیں اسے آپ سمجھنے ہی کوشش کریں قطر میں اندوستان کے سفیر کی ملاقات ہوتی ہے اور اس وقت سیاسی دفتر تھا دوہا قطر میں وہاں پر شیر محمد عباس تارکزئی جو کہ اب افغانستان کے ڈپٹی وزیر خارج ہیں ان سے ملاقات ہوئی اور یہ ہندوستان کی امبیسی میں ہوئی اور یہ کہتے ہیں جی طالبان نے درخواست کی لیکن یہ درخواست ان کی طرف سے تھی اب میڈل رابطے جو کروانے والے لوگ بھی سامنے آگئے انہوں نے کامے نکلنے دیں دیکھیں امرو سالح کے گھر سے چھ ملین ساٹھ لاکھ ڈالر نکلے ہندوستان کے طرو پیسے آئے احمد شاہ مسعود کو ہندوستان کی طرف پیسے ملتے تھے وہاں پر یہ پہنچتے تھے اور یہی سب سے بڑا ان لوگ لئے مسئلہ تھا یہ امرو سالح جو اب صدر اپنے آپ کو ڈیکلیئر کر رہا تھا ہندوستان کا صفیر بنا ہوا تھا قابل میں بظاہر یا نائب صدر تھا لیکن ساری حکومت جو تھی افغانستان کی اس کے پاس تھی اسی لئے جب ان سے وہ سارا تخت چھینا گیا تو یہ پنجشیر میں سے بھاگا تو اب انہیں سمجھ نہیں آرہی کہ کریں کیا سیاست ان کی نکل گئی دماغ سے اب نئے طالبان افغان حکومت جو ہے اسے حکومتی سطح پر یہ ماننے کو تیار ہو گئے اور یہ ان کی وہ سابقہ ملاقاتوں کا تسلسل ہے انہوں نے ابھی افغان حکومت کو یہ پیغام بجھوا دیئے کہ آپ کو ہم تسلیم کر لیں گے بہت بڑی سٹیٹمنٹ میں آپ کو دے رہا ہوں ہندوستان کو طالبان کے ماننے کی وجہ پاکستان اور چین کا افغانستان میں بڑھتا ہوا ہسر اور سروح ہے اور یہ چاہتے ہیں اس کو ختم کریں جس طرح یہ سی پیک اور دی آرہا ہے پنسوبے میں چین جو طالبان کو شامل کر رہا ہے اور اگر یہ پہنچ گئے وہاں تک تو شدید خطرات ہے کہ ہواوں کا رخ ان کی طرف نہ چل پڑے اور سب سے بڑھ کر جو انہوں نے حکمتی املی کا ایک میدان افغانستان کو بنایا ہوا تھا اب وہ میدان ان کا نہیں رہا وہاں پاکستان نے کوئی خلا جو چھوڑا چین نے اگر کچھ جسے پر کرنے کی کوشش کی جائے تو پاکستان اب نیا امریکہ وہاں بنا ہوئے ان کے بکول روس کو جس طرح ان کے ساتھ ماضی میں آپ کو پتا ہے بڑے گہرے تعلقات ہیں ہندوستان کے اور پاکستان کے ساتھ نہیں تھے کہ ہمیں پاکستان سے لے گا اب تک ہمارے روس سے تعلقات ہمیشہ کشیدہ ہی رہے ہیں اب یہ لوگ ان کے ساتھ مل کر ہندوستان ملٹری ایکسسائزز کرنے جا رہے ہیں اچھا ان کا نام انہوں نے بڑا عجیب سے رکھا زپاد زپاد 2021 اب یہ نام انہوں نے بڑا عجیب و غریب ہے فوجی مشکین کی بارہ سولہ تاریخ سے شروع ہو رہی ہیں اور ان مشکوں میں ولادی میر پیوٹر بھی آئیں گے یہ انہوں نے خبر دی اندوستانی میڈیا نے بڑی اہم بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اس میں اور کون کو نے پہلے یہ سننے آرمینیا بیلاروس کزاکستان کرگستان اور منگولیا یہ ان کے ساتھ یہ ساری مشکے کر رہے ہیں اب ہم ذرا غور کریں اس خیتے کی ذرا سیاست کو سمجھیں پاکستان نے آزربائی جان اور ترکی کے ساتھ مل کر تھری برادرز ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون ٹوئنٹی ٹوئنٹی میچ نہیں دوہزار اکیس بڑے پیمانے پر سپیشل کمانڈور خاص جو ہمارے کمانڈور ہیں جو تاریخ ہے ہماری اس کے حساب سے ان کے ساتھ مل کر یہ مشکے شروع کی اور پھر آزربائی جان کے صدر نے کہا کہ ہم تین بھائی ہیں ترک صدر نے اس پر مکمل اپنی مہر لگائی آزربائی جان نے جس طرح آرمینیا کو آپ کو پتہ دنیا کو دکھایا دکھایا دنیا کو کر کے کہ ہم کس طرح آرمینیا کے ساتھ جو حشر کیا اور پھر اب جو افغانستان میں ہوا جو کچھ دنیا دیکھ رہی ہے یہ عام لوگ نہیں ہیں آپ یہ ایکسرسائزیں یہ مشکے ان کو آپ لائٹ نہ لیں یہ دشمن کو بہت بڑا پیغام دینا ہوتا ہے اپنی صلائیتوں کا دکھانا اور اس میں پاکستان کی جو پارٹنرشپ کلائبریشن خاص طور پر فوجی تعاون بہت بڑے پیمانے پر آگے بڑھتا ہونے در آتا ہے اور سب سے بڑھ کر جو آزربائی جان کے ابھی دیکھیں شہر باکو میں وہاں پر ایک ڈیکلیریشن پاکستان نے تسلیم بھی کی وہ بھی دنیا کو ایک بہت بڑا پیغام تھا کہ سیدھا سیدھا دنیا دیکھیں تقسیم ہے یہ آپ سب کو پتا چل گئے یہ گلوب ہے آپ کا پاکستان آزربائی جان ترکی چین ایران کھڑے ہیں اس طرح آپ دیکھ لیں آپ کے ہندوستان آرمینیا سب کا افغان حکومت امریکہ ان کے چار کوارڈ کے لوگ یہ لوگ تاجکستان ان کی جو پالیسی تھی وہ ساری اس سائیڈ پہ تھی لیکن تھوڑا سا پینڈولم شفٹ ہوا ہے اب یہ ہم نے سمجھ نہیں آرہی چاہ رہے کیا رہے ہیں اس میں افغان حکومت جو ہے مضبوط ہوتی جا رہی مسائل کام ہو رہے ہیں دونوں کا روس اور ایران کا جو مفادم مقل بتا چکا ہوں کہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کا جو چلتا ہوا کھیل تھا وہ احمد شاہ مسعود سے اور احمد شاہ مسعود کے پرانی دوستی چالیس سال پرانی دوستی اور اب ظاہر ہے وہ دوستی جو ہے وہ ایک دم انہیں نظر آیا گھٹنوں کے بال وہ گھر چکے ہیں یہ انہیں اٹھانے کی کوشش کہہ رہے ہیں اور کسی طرح اٹھا لیں اب اس دوران یہ مشکے کر کے اپنی دکھانے لیکن آنے والے دنوں میں مزید سازشیوں کا جو جال بنا جا رہا ہے اس پر میرے پاس کچھ اور بھی انفرمیشن ہے جو انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے ضرور تفصیل سے رکھوں گا کہ کس طرح یہ اب سینٹرل وستی ایشیای ریاستے ہیں جو جن کے ساتھ افغانستان کے چھے بورڈر لگتے ہیں یہ اب آنے والے دنوں میں کتنی اہم کتنی اہم جو ہے آپ کو پتہ سیاست میں دنیا کی سیاست میں ایک بڑا عمل دخل کرنے جانے اس پر ہم تفصیل سے چلا بات کریں گے آپ لوگ چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کا بٹن دمائیں اگلی ویڈیو تک لیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ